مزب اللہ حمد شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب غیریہ سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں کھڑے مسالے والا چکن چکن بنانے کے لئے ساب سے پہلے ہم چکن کو مرینیٹ کر رہیں گے میں نے ایک کلو چکن لیا ہے چکن میں میں ٹو ٹیبل سپون سرکہ شامل کروں گی ون ٹیبل سپون لہسن کا پیش شامل کروں گی اسے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر دوں گی یعنی کہ اسے اچھے طریقے کے ساتھ چکن پر مال دوں گی چکن کو مرینیٹ کیے ہوئے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب میں اسے پکانا سٹارٹ کرتی ہوں میں نے کڑائی چھلے پر رکھ لیا ہے اب اس میں میں ٹی ٹیبل سپون گی شامل کروں گی گی میلٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں ون ٹی سپون زیرا شامل کروں گی اسے اچھے طریقے کے ساتھ بھون لوں گی زیرا بھون نہ جا چکا ہے اب میں اس میں مرینیٹ کیا ہوئے چکن شامل کر دوں گی اب میں اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب نمک شامل کر دوں گی چکن نے کلر چینج کر لیا ہے یعنی کہ چکن پنک سے وائٹ ہو چکا ہے میں اسے مزید تین سے چار منٹ بھونوں گی اور پھر میں اسے الگ برتر میں نکال کر سائٹ پہ کٹ دوں گی اب چکن کو نکال لوں گی چکن میں نے نکال لیا ہے اب اسی گی میں میں دو بڑے سائز کے پیاز کٹے ہوئے شامل کر دوں گی انہیں لائٹ برون کروں گی پیاز لائٹ برون ہو چکے ہیں اب میں اس میں دو بڑے سائز کے کٹے ہوئے ٹیماتر شامل کر دوں گی ٹیماتر بھی گل چکے ہیں اب میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب لیسن ایدر کا پیسٹ شامل کر دوں گی اسے بھی اچھے طریقے کے ساتھ پکا لوں گی اور میں نے ساتھی ہری مرچیں بھی شامل کر دیاں کٹی ہوئی اور میں ساتھی سپائسز شامل کر دوں گی جن میں شامل ہے پیسی لال مرچ نامک کالی مرچ گرم مسالہ کٹی لال مرچ حلدی خوشک دھنیا پورڈر سابر زیرا اب میں سارے مسالے شامل کر دوں گی ان کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر دوں گی اب مسالہ بھونا جا چکا ہے میں ساتھ ہی فرائی کیا ہوا چکن شامل کر دوں گی اسے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر دوں گی مسالہ بھونا جانے کی بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے آپ نوٹ کریں میں چکن کو کس طرح ہلا رہی ہے یعنی کہ ایک سائیڈ سے پلٹ رہی ہوں تاکہ چکن کی بھوٹیاں وغیرہ نہ ٹوٹے میں چکن میں مسال سے چمچ لاتی جاؤں گی چکن دیکھیں کتنا خوبصور لگ رہا ہے یعنی کہ اسے دیکھ کے موہ میں پانی آ رہا ہے اب دیکھیں میں چکن کو جسے میں پہلے بتا چکی ہوں ایک سائیڈ سے صرف چکن کو پلٹ رہی ہوں ہلکے ہاتھوں سے وہ بھی اب میں اس میں چار عدد ہری مرچے شامل کروں گی اگر تو آپ کو پسند ہے تو آپ شامل کریجئے گا ورنہ آپ اسے سکپ کر دیجئے گا میں نے آنچ بلکل ہلکی رکھی ہے چکن جب میں نے اس کو فرائی کیا تھا تاپی کافی حد تک گل چکا تھا اب میں اس میں وان ٹی بل سپون سیر کا مزید شامل کروں گی چکن کھڑے مسالے کی پینلوک یہ ہے اگر میرے ویڈیو اچھی لگے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا فرینڈ اور فیملی میمرز میں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا کل پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ